بہت سواگت کرتے ہیں ہم سپریم کورٹ کے اس وچار کا اور جو ہمارے سرکار ہے حفتر پردیش کی سرکار ہے اس سرکار پہ نہیں بلکہ ان کی وچار دھارہ پہ ان کے وچاروں پہ روک لگائی گئی جس طرح سے سماج کو باٹھنے کا کام بھارتی انتہ پارٹی کی سرکاریں کر رہی ہیں جگہ جگہ تو اس سے سماج میں اور اراجکتہ فیلتی ہے اور جو ہے ویبھاجان ہوتا ہے سماج میں بھائیچارے کی جو وچار دھارہ ہے جس پہ ہمارا دیش ثابت ہوا ہے وہ بھائیچارہ آج خطرے میں ہے اور جہاں تک دیکھیں میں حریدوار جلے میں پڑھائی کیا ہوں پورا پانچ سال وہی پہ رہا ہوں میں دیکھا حریدوار سے سارے کابڑ نکلتے ہیں چاہے ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو جس کی بھی دکانیں ہوتی تھی وہاں پہ وہ پورا سواگت کرتے تھے کابڑیوں کا اور جو ہے نہ پیاز نہ لیسن کچھ نہیں ہوتا تھا وہاں پہ رستے بھر میں کوئی انڈا ماس مچھلی کوئی نہیں بناتا تھا اس ٹائم پہ اور سب لوگ سواگت کرتے تھے ان کو ان کے پوری جو ہے کابڑیوں کے آرام کرنے کے لیے جگہ دیتے تھے تو بہت ہی پریم بھاونہ سے یہ کائرے ہوتا تھا لیکن جبردستی جو ہے نام لکھوانا ایک طرح سے بتانا ہے کہ نہیں یہاں پہ نہیں آپ کو رکنا ہے وہاں پہ آپ کو رکنا ہے وہ فیڈ کرنا چاہتے ہیں سب کے دماغ میں کہ نہیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے اور اسی روک جو لگائی ہے سپریم کورٹ نے اس کام بہت سواگت کرتے تھے جو بیسک مدہ تھا جو کام کرتے ہیں دھاب میں ہوتیل میں ان کا نام کہنا پڑے گا اور جو اونر ہے ان کا نام کہنا پڑے گا صرف جو ویج یا نون ویج پکا کے اگر کوئی بیچ رہا ہے تو ویج یا نون ویج وہ جو لیبلنگ ہے صرف وہ ہی چلے گا جو آج بھی سب جگہ ہے ویج یا نون ویج فوڈ اس کے علاوہ there is to be absolutely no requirement complete stay on ownership on names of staff names of owners and جیسے ایک ریری والا کو لکھنا جو پھل بیچ رہا ہے وہاں پہ لکھنا پڑا رہا تھا آری پھل والا تو اس دیش میں رہ کے اگر کسی کو اپنا نام اور نازی جرمنی کا جیسے اپنے سلیب میں رہنا ہو جس سمیں مجھے جانکاری ملی تھی اس طرح کا سرکار کا آچرن ہے اسی سمیں میں نے کہا تھا کہ سپریگ کو سویں اس بات کو سنگیان میں لے اور ایسے کاروائی کو روکے جیسے دیا بجھنے سے پہلے پھڑ پڑاتا ہے جو سمپردائی کی راجنیت ختم ہوئی ہے یہ سمپردائی کی راجنیت کا دیا پھڑ پڑا رہا ہے اس لیے فیصلہ لے رہے ہیں اس لیے فیصلہ چاہے اس بات کا لیا جا رہا ہو کی دکانوں میں یا اور سنستھاؤں میں نام لکھا جائے مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ جب اس بات پر چرچہ کرے گا اور سنگیان میں جب لیا ہے تو ایسے کئی قدم سرکار اٹھائے گی کیونکہ جب سمپردائی کی راجنیت ختم ہوتی ہے تو اسی طریقے سے فرپڑائیں گے یہ لوگ اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوا کتنے دنوں لگا ہوا پرتبند اس پاوندی کو بھی ہٹا دیا ہے تو سمپردائی کی راجنیت ختم ہونے جا رہی ہے اس کا دکھ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہے میں سپریم کورٹ کی اس فیصلے کا سواگت کرتا ہوں ہمارا اپریہنسن تھا کہ اس سے سماج میں بھی بھاجن پیدا ہوگا سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا دھن نبال نمبر دو میں چاہتا ہوں کہ اس کانورد یاترہ کے سموچے روٹ پر شراب اور ماس کی دکانوں پر پرتبند لگایا جائے تاکہ جو تیرتھ یاتری ہیں ان کو دھارمک رہت کی ساتھ میں جائے سپریم کورٹ